نحمده و نصلی علی رسول کریم و علی آلہ و اصحابہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع کرتے ہیں البرکت نام سے جو بہت مہران اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں آسک وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتے ہوں کہ میرے تمام اسلامی بہن بھائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں موزد نظرین سامین ہمارا آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور قرآنی وظیفہ ہے شب برات کے آنے سے پہلے یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اگر آپ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کا تمام کرس ایسے ادا ہوگا کہ جیسے آپ نے کبھی کوئی کرس لیا ہی نہیں اور آپ کے تمام گناہ یوں معاف ہوں گے جیسے ابھی آج ہی آپ پیدا ہوئے ہوں موزد نظرین سامین ہمارا آج کا وظیفہ نہایت ہی پاورفل اور مجرب امر ہے ہمارا یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک بابرکت صورت پر مشتمل وظیفہ ہے جس صورت کو قرآن کے دل کی حسیت حاصل ہے یعنی سورہ یاسین جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے لئے پڑے گا اس کی بخشش ہو جائے گی حضرت علی بن قاسم سے معقول ہے کہ سخت مشکل کے وقت میں نے اکتبہ سورہ یاسین پڑی اور مس سے مشکل سے نجات پائی بعض روایات میں موجود ہے کہ اگر سورہ یاسین میت کے پاس دلاوت کی جائے تو اللہ سی میت کے پاس دلاوت کی جائے تو اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے فرشتہ بھیجتا ہے اور سب فرشتے سف باندھ کر میت کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ عمل اس وقت تک رہتا ہے جب تک میت کی رحمت و بخشش طلب نہیں کرتے اور دفن ہونے تک حاضر رہتے ہیں جس قبرستان میں سورہ یاسین پڑی جائے تو وہاں چالیس دنوں تک مردوں پر آزاب نہیں رہتا اگر کوئی شخص محروم والدین کی زیارت کا خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ یاسین سات مرتبہ پڑھ کر مرہوم کو بخشے تو اس کو رات کیوخواب میں دیدار نصیب ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بری موت سے پناہ منگنی چاہیے بری موت سے محفوظ رہنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور نماز مغرب کے بعد سورہ یاسین کی یہ پہلی تین آیات کی تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے بری موت سے محفوظ رہیں گے محضر حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو یعنی زبانی یاد ہو حدیث شریف میں کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے بدلے میں دس قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے ایک حدیث شریف میں کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے پڑھے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں موزر نظری سامین ہم چلتے ہیں بغیر انتظار کی اپنے وظیفے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارا چینل یعنی آسک وضائف ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی ہوئی بیل آئیکنز پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا باب برکت وظیفہ اپلوڈ ہوتی ہی اس کی نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ سکے موزر نظری صاحبین آپ نے شب برات آنے سے پہلے پہلے یہ اہد کر لینا ہے کہ اکتالیس مرتبہ سورہ یاسین ہر حال میں پڑھیں گے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ جتنی بھی کرزدار ہوں گے آپ کا کرز ادا ہوگا اور آپ جتنی بھی گناہگار ہوں گے آپ کے تمام گناہ ماف ہوں گے اور آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی موزر نظری صاحبین آپ نے شب برات آنے سے پہلے پہلے اکتالیس مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اول آخر دروز شریف پڑھ کر درمیان میں سورہ یاسین پڑھیں آپ جتنی روزانہ پڑھ سکتے ہیں تقسیم کر لیں شب برات تک کتنے دن ہیں ہم روزانہ کتنی مرتبہ پڑھیں کہ ہمارا اکتالیس مرتبہ کا وظیفہ مکمل ہو آپ نے اپنے آسانی کے ساتھ سورہ یاسین کی تعداد کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے تقسیم کر لینا ہے اور یہ عمل آپ نے دو دن ہیں یا تین دن ہیں شب برات سے پہلے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی اور آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی خصوصاً آپ کا کرس اگر اپنے لاکھوں آزاروں کی تعداد میں بھی دینا ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ ہمارا کرس کیسے آیا اور کیسے آدھا ہوا انشاءاللہ تعالی ناظرین پھر ملیں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اور ہمیں بھی دومی جاد رکھنا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو آمین فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ